بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل اب یہاں پر میں نے کلیوں والی شرٹ ریڈی کرنی ہے فروگ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو میرے پاس پیرت کلر میں یہاں پر ڈائی میٹر فیبرک ہے تو میں نے یہ جو شرٹ ہے وہ میں تین سے چار سال کی بچی کے لیے ریڈی کر رہی ہیں تو اس کے لیے میں نے ڈائی میٹر فیبرک لیا ہے تو اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کمپلیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہمارا ناب ہے اسے ہم نے ناب کس طریقے سے کر کے تو ہماری جو کٹنگ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کو ہم سائٹ بھی کریں گے یہاں پر یہ ہماری شرٹ ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی کوئی ناب والی شرٹ ہوگی تو وہ آپ نے اس طریقے سے رکھ لینی ہے اور رکھنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی لینٹ ہم نے رکھنی ہے تو یہاں پہ اس کی لینٹ جو ہے وہ ایٹین انچ تک آ رہی ہے بٹ ہم نے یہاں پہ بیس انچ تک اس کی لینٹ رکھنی ہے دو انچ ہم نے بڑھا کے رکھنی ہے تاکہ جو ایک انچ ہے وہ تو سلائم آجن میں چلا جائے گا اور نیچے سے ایک انچ جو ہے وہ فولڈنگ میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی جو چڑائی ہے وہ میجرمنٹ کر لینی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کی چڑائی میئرمنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ 11 انچ اس کی چڑائی آ رہی ہے جس کے گیر کی چڑائی ہے وہ ہم ناپ لیتے ہیں تو گیر کی چڑائی اس کی 18 انچ تک ہے چونکہ اس میں تو میں نے already 4 کلیاں ڈالی رہی ہیں بٹ ہم نے یہاں پہ اس والی فروک میں 6 کلیاں ڈالی ہیں تو جو ہماری کلیاں ہیں وہ ہم نے اس کے مطابق رکھنی ہے یعنی کہ جب ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے اس پیٹی کی تو اسی کے مطابق ہمارا گیر بھی کافی زیادہ کھلا ہو جائے گا وہ گیر کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہاں پہ یہ دیکھیں آ رہا ہے میئرمنٹ یہاں پہ 11 انچ آ رہی ہے بٹ ہم نے یہاں پہ 12 انچ رکھنی ہے کیونکہ half half انچ سلائی مارجن میں چلا جائے گا اسی طریقے سے آپ کی پاس بھی جو شرٹ ہوگی اس کی بھی جو میئرمنٹ ہے وہ سیم اسی طریقے سے ہوگی تو آپ نے half half انچ جو ہے وہ فیٹنگ والی سائٹ سے زیادہ رکھ لینی ہے یہ ساڑھے 12 انچ تک ہم نے جو ہے وہ اس کی چڑھائی رکھنی ہے یہ دیکھیں جب ہم 2 انچ کی ایک کلی بنائیں گے تو 12 انچ تک 6 کلیاں ہماری پوری ہوں گی 2 انچ کی ایک کلی پھر 2 انچ کی پھر 2 انچ کی اس طریقے سے 12 انچ تک ہماری جو ہے وہ 6 کلیاں ریڈی ہوں گی بٹ جب ہم 12 انچ تک ایک کلی ریڈی کریں گے سوری 2 انچ تک ایک کلی ریڈی کریں گے تو پھر سلائی مارجن میں آکے وہ ڈیرھ انچ تک رہ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے ڈھائی انچ تک ایک کلی کی جو کٹنگ ہے وہ اوپر سے ہم نے ڈھائی انچ تک رکھنی ہے اور نیچے سے ہم نے پانچ انچ تک رکھنی ہے اس کے بعد جو ہماری جتنی بھی ہمیں میرمنٹ چاہیے وہ بالکل اسی کے مطابق پرفیکٹ ہو جائے گی یعنی کہ پانچ انچ تک جو گھیر آئے گا ہاف انچ تک تو سلائی میں دب جائے گی پھر 2 انچ تک اوپر سے کلی رہ جائے گی اور چار انچ تک نیچے سے رہ جائے گی اسی کے مطابق ہم نے اسی ساری کٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ لیند اس کی 20 انچ تک رکھنی ہے مجھے جو فیبرک ہے ہماری اس کو اوپن کر لیتے ہیں ایک پارٹ یہاں پہ ہم نے اس کا اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد ہم نے 20 انچ تک نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے 20 انچ تک نشان لگا لینا ہے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے اس کو علیدہ کر لیا ہے اب ادھر سے ہم جو ہے وہ اس کو فول کرنا سٹارٹ کریں گے ہم نے ایسے رکھ رہا ہے یہ دیکھیں ہماری جو دو کلیاں ہیں وہ بن جائے گی پانچ انچ تک ہم نے یہاں سے رکھنی ہے اور دھائی انچ تک ہم نے یہاں سے رکھنی ہے فٹنگ ہماری کہاں تک ہوتی ہے یعنی کہ جو ہماری فٹنگ ہوتی ہے پیٹی وہ ہماری کہاں تک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری پیٹی تو یہ ہے سا دن تک ہم نے پیٹی کی لمبائی آٹھ ہنچ تک رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر بھی جوڑ آیا ہے تو یہاں پر بھی سلائی ہوگی ہم نے تو پوری ہی پیٹی سوری جو اس کی کلی ہے وہ لمبائی پوری رکھنی ہم نے اس میں پیٹی نہیں ڈالنی لیکن پیٹی کی جو لمبائی ہے اوپر سے بھی جب سلائی ماجر میں چلا جائے گا ہم آٹھ ہنچ تک رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ایک نشان آٹھ ہنچ تک لگا لینا ہے یہ دیکھیں ڈائی انچ اور آٹھ ہنچ اب اس کو ہم اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے اور اوپر سے ہم اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے اور اوپر سے ہم اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کلی ہماری کٹ ہو چکی ہے بٹ یہ ایک کلی نہیں ہے یہ ہے ہماری دو کلیاں اس کو ہم نے سینٹر سے بھی کٹ کرنا ہے بس طریقے سے یہ دو کلیاں ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب اسی کے مطابق ہم نے یہ والے کلیاں کٹ کرنی ہے بس طریقے سے سیدھا کر دیں گے یہ ہماری چار کلیاں کٹ ہو چکی ہیں اب یہاں بھی سیم میتھڈ یوز کر کے ہم نے چھے کلیاں فرنٹ کے لیے کٹ کرنی ہے اور چھے کلیاں ہی ہم نے بیک کے لیے ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں فرنٹ کی کلیاں تو ہماری ریڈی ہو چکی ہیں چار کلیاں ہی جسٹ ہم نے کٹ کی ہیں سائیڈوں والی جو دو کلیاں ہیں اس کو ہم نے کٹ نہیں کیا مطلب کہ اس کو ہم نے کلی کی شیپ نہیں دی ویسے ہی ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس وجہ سے جب ہم فٹنگ میں اس کی کٹنگ کریں تو کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں کریئٹ ہوتا کہ جول وغیرہ کچھ بھی یہاں پہ نہیں پڑتی اگر تو آپ بڑی شرٹ بنا رہی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اب ان کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں نارمی میں نے ان کو بیک اور فرنٹ کو سٹیچ کر لیا ہے بیک سائیڈ کی بھی لاسٹ دو کلیاں میں نے ویسے ہی چھوڑی تھی اور فرنٹ کی بھی ویسے ہی چھوڑی تھی ان کو میں نے جو ہے وہ کلی کی شیپ نہیں دی تھی اب یہاں پہ تیرہ ہم کٹ کر لیتے ہیں تو تیرہ ہے اس کا پانچ انچ تک آم ہول ہم نے یہاں پہ تقریباً ساڑھے پانچ انچ تک رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کی چیسٹ میئرمنٹ کریں گے تو چینج یا سات انچ تک ہم نے اس کی چیسٹ رکھنی ہے یہاں پہ سات انچ بلکل پرفیکٹ ہے چینج تک ہم نے اس کی فٹنگ رکھنی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے کلی کی شیپ اسے دے دی نہیں ہے یہ جو لاسٹ والا پیس ہے یہ دیکھیں اگر تو یہاں سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہوتا لاسٹ والی کلی کو بھی تو یہاں سے اس کی فٹنگ میں ہمیں جو ہے وہ پرابلم آ سکتی تھی اس کی فٹنگ کم ہو سکتی تھی کیونکہ کلی تو ہم نے کٹ کر لی ہوئی تھی تو پھر فٹنگ جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے اب جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہے وہاں سے ہم اسے کٹ کر لیں گے کندے کو ہم تقریباً ایک انچ ٹاک ڈاؤن رکھیں گے اس کے بعد جو بیک سائیڈ والا کندہ ہے اس کو بھی ہم بالکل سٹریٹ کر لیں گے اور کلی کو ہم نے دامن والی سائیڈ سے کٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور پھر بھی میں نے یہاں پہ اس کی زیادہ کٹنگ نہیں کی کیونکہ جو ہے وہ سلائی مارجن میں بھی کچھ پارٹ آ جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ یہاں سے ہماری فٹنگ جو ہے وہ کم اور زیادہ ہم کر سکتے ہیں اب جو اس کی فرنٹ والی کلی ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے بعد میں پہلے ہم گلہ اس کا جو ہے وہ میرمنٹ کر لیتے ہیں دو انچ میں نے یہاں پہ اس کی چڑائی رکھی ہے جو اس کی ہم نے لمبائی رکھنی ہے وہ میں نے یہاں پہ پانچ انچ تک رکھی رہی ہے اچھا یہ جو لمبائی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے تین سے چار سال کی بچی کے لیے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ پانچ انچ جو اس کی لمبائی ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن ہم نے اس میں کٹ ورک لگانے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ ہوگی اور فرنٹ سے ہم نے اس کو اوپن رکھنا ہے اس وجہ سے اب جو فرنٹ والی کلی ہے اس کو ہم کھول دیں گے یہ جو ہم نے سلائی بنائی ہوئی تھی یہ والی سلائی ہم نکال دیں گے اگر تو آپ پہلے بھی اس کو سلائی نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے پہلے اس کو سٹیچ کر لیا تھا اس کے بعد یہ والی سلائی میں نکال دوں گی اچھے سلائی نکالنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو ویسے ہی شیپ میں وہ رکھ لینا ہے جیسے ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا جس ہم نے کندے اٹیش کرنے اور ہاف انچ تک ہم نے بیک والا جو نک ہے اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے یہ جو ہاف انچ تک ایکسٹرا کپڑا نظر آ رہا تھا وہ ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد جناب ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو ناپنا ہے اب ناپنا ہم نے اس طریقے سے ہے کہ اس کو کمپلیٹ ناپنا ہے جس کورنر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں کورنر سے لے کے انڈر تک جو ہے وہ بیک والا گلہ بھی ساتھ ہی ہم نے ناپنا ہے تو دس سنٹھ تک اس کی لمبائی آ رہی ہے تو اوپن کریں گے تو بیس سنٹھ تک ہو جائے گے میں نے چھوٹے چھوٹے سی اس میں کٹورک گرا کی ہے اب یہاں پہ جو کٹورک کی لمبائی ہے وہ میں نے چوبیس سنٹھ تک رکھی ہے اور جو میں نے کٹورک ریڈی کیے ہیں وہ میں نے دوائی والے ڈککن سے ریڈی کیے ہیں چھوٹے چھوٹے سی کٹورک اب یہاں پہ میں نے جو آپ کو کٹس جو ہے وہ اس کی ویڈیو نہیں دکھائی کیونکہ ویڈیو آر ریڈی کافی لمبی ہو چکی تھی تو ویڈیو اور زیادہ لمبی پھر آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو سیم فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کنٹراز فیبرک ہے تو اس پر بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے پھر سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور جو ایک سائیڈ بچگی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے پہلے پریس کی ہیلپ سے اس کے ساتھ چ چپکا لیں گے اس کے بعد پھر سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس پر ایک ایک سائیڈ لگا دینا ہے کٹ ورڈ کے بلکل ساتھ ساتھ اس طریقے سے ہم کٹس بناتے ہیں اسی طریقے سے میں نے سائیڈ لگا لیا ہے ایکسٹر فیبرک بھی کٹ کر دیا ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سی پریس کر لیں گے آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے کٹس لگانے ہیں تو آپ نے سائیڈ پہ کٹ نہیں لگانے نہیں تو آپ کو مشکل جو ہے وہ کریئٹ ہو سکت ہے آپ کے لئے اب یہاں پہ کٹ سیدھا کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے پریس کر لوں گی اور سائیڈوں سے ہاف انچ کا فیبرک چھوڑ کے ہم کٹ کریں گے باقی جو فیبرک ہوگا وہ ہم کٹ کر لیں گے اب اس کٹس والی پٹی کو ہم فولڈ کریں گے اور اس کے سینٹر میں ایک کٹ لگائیں گے اور گلے کے سینٹر میں بھی ہمیں کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم ان کٹس کو آپس میں جو ہے وہ ملائیں تو سائیڈوں میں جو بھی ایکسٹرا اس کا فاصلہ آئے گا وہ بلکل برابر ہوگا اب یہاں پہ ہم نے ان کٹس کو گلے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو گلے کو ہم نے سوری جو شرٹ ہے اس کو ہم نے الٹا رکھ لینا ہے اور کٹس کے بلکل برابر ہم نے کٹس کو رکھنا ہے اور اندر والی سائیڈ پر یہ والی سلائی ہم نے لگانی ہے یہ اس طریقے سے کہ جب ہم اس کو جو ہے وہ دوسری اس کی سلائی لگائیں تو جو اس کی فینشنگ ہے وہ باہر کی طرف آئے اب یہاں پہ ریمائنڈ اٹھ کہ ہم نے شرٹ کو الٹا رکھنا ہے اور پھر سے ہم نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے سلائی لگانی ہے نہ تو ہم نے شرٹ والے فیبرک کو کھینچنا ہے اور نہ ہی ہم نے کٹس والے فیبرک کو کھینچنا ہے نہیں تو اس میں جھول بھی آ سکتی ہے جو کہ بری لگتی ہے اب ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے سیم دوسری سائیڈ بھی ہم جو ہے وہ سلائی لگا کے کمپلیٹ کر لیں گے یہ میتھڈ جو ہے وہ بلکل بین لگانے والا ہے کوئی بھی اس میں ڈیفرنٹ میتھڈ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ بین تو ہم تھوڑے گلے پر لگاتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ پورے ہی گلے پر کٹس لگانے اور کٹس بنانے تھوڑے مشکل ہیں لیکن پیارے یہ بہت ہی زیادہ لگتے ہیں بین سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں اب ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ پر بھی ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم فینشنگ والی سلائی لگائیں گے تو وہ ہم نے فیبرک کو اندر دیتے ہوئے سلائی لگانی ہے اچھے طریقے سے ہم نے فیبرک کو اندر دینا ہے اور سلائی لگانی ہے تاکہ اس کی جو رفنیس ہے وہ باہر نرزن نائے صرف فینشنگ ہی اچھی لگے اور فینشنگ ہی باہر کی طرف نظر آئے اگر تو آپ اس میتھر سے کٹ ورک لگاتے ہیں تو دونوں سائٹوں پر اس کی فینشنگ آتی ہے اندر والی سائٹ پر بھی اور باہر والی سائٹ پر بھی اور ہمیں دبل فیبرک لگانے کا کھپ کپا نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے اندر جہاں وہ مگزی لگا کے اس کو کور کرنا ہے اب اس طریقے سے سلائی لگاتے ہیں ہم نے ان کٹس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جناب ہم نے جو ہے وہ اس کا فرنٹ والی سائٹ کا کچھ کرنا ہے اب یہاں پہ جو ایکسٹر کٹ ورک ہم نے بنائے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہم اس کو کٹ کریں گے پہلے ہم نے اس وجہ سے نہیں کٹ کیے تھے کہ کم اور زیادہ بھی آ سکتے ہیں اگر تو زیادہ آئے تو کوئی مشکل نہیں وہ کٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر کم ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ مشکل پیدا ہو سکتی ہمیں دوبارہ کٹ وقت بنانے پڑیں گے اب یہ دیکھیں گلہ ہمارا بہت ہی خوبصورت ریڈی ہو چکا ہے ایکسٹر کٹ جو ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم ایک پٹی کی ہیلپ سے اٹیج کریں گے ہم نے ایک بوکرم کا پیس لیا ہے اور بیک سائیڈ پر ہم لگائیں گے بلکل کنارے پر ہم نے لگانا ہے اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ لگانا ہے بوکرم میں نے لگا لیا ہے اب اس پر ہم ایک مگزی نکالیں گے تو میں نے اس میں بلیک کلر یوز کیا ہے کیونکہ راؤزر بھی بلیک کلر کا ہی ہے اگر آپ کوئی اور کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اور کلر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک انچ تک ہم نے پٹی کی چڑھائی رکھی ہے اور لمبائی ہم نے اپنی شرٹ کے مطابق رکھی ہے اور ایک پوائنٹ تک ہم نے بوکرم پر چڑھا کے سلائی لگانی ہے پھر ہی ہماری جو مگزی ہے وہ ہارڈ ہوگی اور پیاری بھی لگے گی اب سیم دوسری سائٹ پر بھی ہم مگزی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اندر کی طرف اسے فولڈ کر دینا ہے اور ڈبل سلائی ہم نے لگا لینی ہے مگزی دونوں سائیڈوں پر ہم نے برابر کی نکال لی ہے اب ان کی مگزی نکال کے پھر اگلا پروسیس ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر ہم نے مگزی نکال لی ہے اس کو ہم اب اپن کریں گے اور اپن کرنے کے بعد ہمیں ایک پٹی لیں گے ایکسٹر اور اس کے نیچے لگا کے اسے کور کر دیں گے اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو آگے سے کہیں سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس میں کٹ وک یہ جو اس کا کلیاں ہیں اس پر بھی کٹ وک بنانے سکھائے ہیں اور بھی میں نے اس میں امبرویڈری کرنا بھی سکھائی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے ووچ کرنی ہے اور اس طرح کی خوبصورت فروق بنانی ہے چھے انچ تک میں نے اس کو سینٹر سے اوپن رکھا ہے اور پھر سے جو اس کی دوسری سائٹ ہے وہ اس کی ساتھ لگا کے ہمیں ایک سلائی لگا لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اب یہاں پہ سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم فیٹنگ والی سلائی لگائیں گے یہاں پہ جتنی بھی آپ کو فیٹنگ چاہیے آپ فیٹنگ کے مطابق سلائی لگا سکتے ہیں دونوں سائڈوں پر ہم سلائی لگا لیں گے اور اسے اوپن کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے کورتے کو اب ہم کٹ ورک بنائیں گے دامن پر تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ اس کو بھی اوپن کریں گے اور اس کی میئرمنٹ کریں گے پہلے ہم نے اس کو ناپنا ہے اس کے بعد ہم نے کٹ ورک ریڈی کرنے ہیں تو یہ دیکھیں 23 انچ تک جو ہے وہ اس کی چڑائی ہے جو اس کی ٹوٹل چڑائی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 46 انچز تک بڑھ جو کٹ ورک ہیں وہ ہم نے 46 انچز تک ریڈی نہیں کرنے وہ ہم نے 50 انچ تک ریڈی کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دائی انچ تک ایک بکرم لیا ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا تھا ہاف ہاف انچ تک ہم ایک لائن لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے کٹ ورک ریڈی کرنے ہیں یہ کٹ ورک آپ کسی پیٹرن سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں کسی ڈککن سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ چوڑی سے اسے ریڈی کروں گی کیونکہ کٹ ورک یہاں پہ مجھے تھوڑے بڑے سائز میں چاہیے تو اس وجہ سے میں نے چوڑی بھی تھوڑی بڑی لی ہے اُرسی کے مطابق میں نے اس میں کٹ ورک دراؤ کیے ہیں کٹ ورک دراؤ کرنے کے بعد سائیڈوں سے ایکسٹرہ بکرم ہم کٹ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس جو ایک گیر کے لیے کٹ ورک ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں پہ بلکل ساتھ ساتھ ہم نے جو مارجن لگایا ہے مارک کیے ہیں بلکل ساتھ ساتھ اس کے سائیڈوں سے ایکسٹرہ بکرم ہم کٹ کر دیں گے اب ان کرس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے اپنی شرڈ کے اوپر اور اچھے طریقے سے ہم نے ہاف آف انچ کا مارجن چھوڑ کے اسے اس پر پیسٹ کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اس کے ساتھ پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ایکسٹرہ فیبرک لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے ایکسٹرہ فیبرک اٹیج کریں گے پہلے ہم نے کٹ ورک میرمین کرنا ہے تو ڈھائی انچ تک ہم نے پٹی لی ہے تین انچ تک اور اس کو ہم جو ہے وہ اس کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے اور اس کو ہم کور کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل ہم نے کناری کی سلائی لگانی ہے سلائی ہماری لگ چکی ہے ایکسٹرہ فیبرک ہم کٹ کر دیں گے یہ بلکل ساتھ ساتھ ہم نے یہ والا فیبرک کٹ کرنا ہے اور اتنا بھی ساتھ ہم نے کٹ نہیں کرنا کہ اس کی سلائی کٹ ہو جائے ہمارے کٹ وقت برے لگیں اب ان کٹ کو میں نے سیدھا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پریس کر لیا تھا اور جو ایکسٹرہ بکرم آ رہا تھا میں نے اندر کی طرف فول کر دیا اس پر ہمیں ایک سلائی لگا لیں گے بلکل کناری کی ہم نے سلائی لگانی ہے سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے سلیو ریڈی کرنے ہیں تو سلیو کے لیے بھی پہلے ہم میجرمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا شولڈر ہے وہ کتنا آ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا آم ہول ہے وہ چھے انچ تک آ رہا ہے جتنے بھی ہمیں بازو چاہیے اس بازو کے مطابق ہم بازو کٹ کر لیں گے میں یہاں پہ بارہ انچ تک بازو کی لمبائی رکھوں گی تو پہلے ہم نے ایک فیبرک رکھنا ہے اس کی لمبائی ہم نے چھے انچ تک رکھنی ہے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ ہم نے اپنے آم ہول کے برابر کرنی ہے یہ دیکھیں چھے ساڑھے چھے انچ تک اس کی لمبائی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں چنٹ ڈالنی ہے وہ والی ہم فیبرک لیں گے تو داس انچ تک وہ والی چار انچ تک اس کی لمبائی ہے اور اس کے آگے ہم نے لگانا ہے جو ہوتے ہیں ہمارے کف لگانے ہیں تو کف کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایکسٹرہ بکرم لیا ہے اس کی ٹوٹل لمبائی یہاں پہ ہو چکی ہے بارہ انچ تک اب یہاں پہ ہم اس کا آم ہول رکھیں گے اس کے بلکل برابر برابر ہم سلائی لگا لیں گے ہم کٹ کر لیں گے سے اگر تو آپ اسی طریقے سے یہی طریقہ یوز کر کے آپ اپنی شرٹ بناتے ہیں فروگ بناتے ہیں تو یقین کریں آپ کی جو فروگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اور بلکل صحیح میرمنٹ سے بنیں گی فرنٹ سے میں نے اس کو پانچ انچ تک رکھا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جو اس میں چنٹ ڈالنی ہے پہلے یہ چھ انچ تک اس کی چڑھائی آرہی ہے پر جو ہم نے چنٹ ڈالنی ہے وہ ہم نے چوبیس انچ تک اس کی چڑھائی رکھی ہے یعنی کہ تین عدد ہم نے اس سے زیادہ فیبرک لیا ہے چھ انچ تک یہ والا فیبرک ہے اور ہم نے سوری بارہ انچ اس سے زیادہ فیبرک رکھا ہے یہاں پہ اٹھارہ انچ یہ دیکھیں اس میں میں نے چنٹ ڈالنی ہے چنٹ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے بیک سائٹ کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے فرنٹ والی سائٹ پر میں نے جو ہے وہ جو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس پر ہم نے کاف لگانے ہے تو دو انچ تک میں نے ایکسٹر بکرم اس پر پیسٹ کر لیا اس کے اندر رکھتے ہوئے بھی ایک سلائل لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کی فٹنگ والی سلائل لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں سلیپس پر فٹنگ والی سلائل لگا لینی ہے اب ہمارا جو ہے وہ لاسٹ پارٹ بڑھ جاتا ہے جو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اب یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد جو اس کی فل اینڈ فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو اس کی امبرویڈری ہے وہ میں نے اس کے لیے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو کا اور ریڈی کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے دوسری ویڈیو میں اس کی امبرویڈری وہ اپلوڈ کر دوں گی تو ویڈیو آپ کو کہیں سے بھی اچھی لے گی تو کائنلی ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی خوبصورت جو فراغ ہے وہ بنا سکیں اور میرے ریلیٹیف کی طرح جو ہے وہ میری آپ کی جو ہے وہ سردردی نہ بڑھیں کیونکہ مجھے سٹیچنگ آتی ہے تو بس میری تو سردردی اتنی ہے کہ مجھے ایک منٹ کے ابھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں فری بیٹ سکوں تو آپ اپنے جو ہے وہ فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی آپ کی سردردی نہ بینے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ